بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات کی گئی ہے پہلے تو یہ بڑی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں آج گفتگو کی ہے پوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے اور اسد عمر صاحب جو کہ وزیر بنصوبہ بندی ہے انہوں نے بھی گفتگو کی ہے انہوں نے موجودہ حکومتی کارکردگی کا اور بجٹ کے حوالے سے جو الوکیشنز کی گئی ہیں اس کا تفصیلی طور پر اظہار خیال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف بھی بولے ہیں وہاں پہ بھی کچھ صورتحال جب خراب ہونے لگی تو مداخلت کی پرویز علائی صاحب نے اور انہوں نے خاموش کروا دیا جبکہ جب حمزہ شہباز وہاں پہ تقریر کرنے لگے تو اس دوران بھی حکومتی بنچز کی جانب سے نعرے کسے گئے اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو وہ چاری ہے اور جیسے ہی اس کا علامیہ سامنے آتا ہے اس کی خبر سامنے آتا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے مگر کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی اہم تقریب ہوئی ہے میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جس میں مختلف اہم شخصیات اور دانشوران نے جو میڈیا اور عدلیہ دونوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے شیاطرین صاحب سب سے پہلے تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس اچھا کیا بات کی شہباز شریف صاحب نے اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یا صد عمر صاحب نے کیا بات کی لیکن آج اچھا دن رہا ہے یہ بزاعت خود ایک بڑی خبر ہے کہ پورا ہوا اجلاس آج ملتوی نہیں کرنا پڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو پہلے لڑایا جا رہا تھا اور جو لڑوا رہے تھے پھر انہوں نے درمیان میں آکے صلاح کرا دی اور انہوں نے کہا بھئی کیا کر رہے ہو بس وہ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان جب پرائم منسٹر نہیں تھے اور دھرنا دیا کرتے تھے ڈی چوک پر تو وہ کہتے تھے امپائر یہ انگلی کھڑی ہونے والی ہے تو امپائر انگلی کھڑی کرتا ہے تو یہ آپ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پچھلے دو تین دن میں کیا یہ پارلیمان کا تقدس پامال نہیں کیا گیا کیا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہونا چاہیے تھا اور جس قسم کا محل کریئٹ کیا گیا اور یہ پہلی حکومت ہے جو اپوزیشن کے گلے پاڑ رہی ہے اور وہ بھی بجٹ کے موقع پر پرنا ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن اگریسیو ہوتی ہے حکومت چھنڈی ہوتی ہے اور حکومت کوشش کرتی ہے کہ اپوزیشن نے جو کچھ کہا اسے درگزر کیا جائے قانون سازی کی جائے اور بجٹ پاس کرایا جائے یہ پہلی حکومت ہے جو خود جو ہے یہ تصادم کی طرف کہی اس سے اب سیاستدانوں کی جو گلی گلی محلے محلے میں جو بیستی ہو رہی ہے اور گلی گلی محلے محلے میں جو لوگ بات کر رہے ہیں اس سے جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی وہ جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں نیگٹیو ایمپیکٹ لوگوں پر جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو ہم نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہ یہ کریں حالانکہ منتخب کرنے پر بھی آپ کو پتا ہے جیسے میں نے آرٹی ایسسٹم کا آتا وہ بیٹھا تو پھر یہ لوگ آگئے سرے تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس حملی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی منصوبہ بندی کا کسی پلان کا کوئی حصہ تھا بس اس کو یہی تک رکھنا تھا محول اور گرم نہیں کرنا تھا امپائر نے انگلی کھڑے کی تو آج دیکھیں آج صورتحال بہتر ہو گئی کوئی اٹھا نہیں کسی نے بات نہیں کی اور جناب معاملات آگے پڑھ گئے چلے آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ سکرپٹ کے مطابق تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بس امپائر کی خواہش کے مطابق تھا امپائر نے جہاں تک محول گرم کرنا تھا کیا اس کے بعد آگے سے دیکھا کہ اب دن کم ہے بجٹ تیس جون تک یہ سارا کچھ کرانا ہے تو یہ اب میرے خیال میں اگلے ہفتے میں آپ دیکھی اور بہتر ہو جائیں گے اور اسی طرح پھر یہ دونوں جو ہیں بڑے خوشی سے حکومت اور اپوزیشن اس کا بجٹ منظور کریں گے اور پھر اس کے بعد حکومت کہے گی ہم نے یہ کارنامے اور یہ کیے ہیں اور اپوزیشن کہے گی کہ انہوں نے یہ کیے ہیں باہر میڈیا کے لیے آکے کرتے رہیں گے اور عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا اچھا سر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے این پی کے معروف رہنما ہے جنب زاہد خان صاحب بہت شکریہ زاہد خان صاحب وقت دینے کا سب سے پہلے تو آج میڈیا کو یہ اچھی خبر ملی عوام کے لیے اچھی خبر ہے کہ چلیں آج قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مکمل ہوا آج ملتوی نہیں کرنا پڑا اور آج صورتحال جو ہے وہ ٹھیک رہی ہے تو یہ بزاتے خود ایک اچھی خبر ہے مگر کیوں ٹھیک ہوئی اس پہ بھی آپ کا جواب چاہیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ آج جو تقاریر ہوئے جو گفتگو کی گئے اس پہ بھی آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں دیکھیں جو آج آپ کہہ دیں پرسکون سے ماہول تھا پرسکون ماہول میں ہوا آپ مجھے بتا رہے کہ اعتداد سے شروع کیوں ایسا ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کی اشارہ بھی یہ سب کچھ ہوا اور وہ کیا اس کا ریزلٹ دلوانا چاہتے تھے کیا عوام کی جمہوریت پہ اپنے جو ان کے امید ہیں وہ واپسہ تھی اس کو کمزو کرنا چاہتے تھے اور کل اگر کوئی یہ سسٹم کہے گا کہ یہ چھلنے کو نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھے ہوں میں یہی کام ہوتا ہے تو یہاں پریزنچر پارم آف گورمنٹ کے طرف یہ لے کے جائیں گے جو صحیح لوگ ہیں جو طاقت پر لوگ ہیں اس کو کوئی اور راستہ لے کے جائیں گے اس لئے یہ سب کچھ ہوا اور ابھی چونکہ ظاہر ہے کہ بجٹ کا ٹائم جس طریقے سے میں سجاترین تا پوچھنا ہوں کی کہ ابھی بجٹ کا ٹائم توڑا رہ گیا بجٹ پاس نہیں ہو گئے تو جو میرے بھائی ان کو کیا ملے گا تو یہ بجٹ کی سارے درامے ہوتے رہے اور ابھی ان دونوں کو کہے گا رام ہو جاؤ اور بس یہ بجٹ پاس کرو اور بس آگے پھر چلے گا لیکن اس میں آپ مجھے بتا دے کہ جو تکریر آج ہوئی یا اس سے پہلے عوام کیا ہوا یہ جو عوام پہ روز جو بم گراتے ہیں ابھی دیکھیں نا ابھی پرسوں اس نے تھیل کی قیمت بڑا دی اب وہ جو بڑے گا تو وہ کیا جو اور چیزیں اس پہ اثر نہیں کرے گا یعنی اس وقت آپ کو آٹا چاہیے تو یہ ہی تھا کہ یہ آپوزیشن مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت تب ہی صحیح بجٹ دیتے کہ جو ایسی ستر روپے کا آٹا تھا وہ پہنٹیزو پہ کہہ دیتا کہ پہنٹس پہ ہم نے کروا دیا جو سو دس روپے چھنی تھی وہ کہتا کہ ہم نے پچاس پرسوں پہ لے گیا اسی طرح خودنی تھیل کا بڑا دیا ہے بی جی بڑا دیا ہے تو عوام کی نہیں کیا چیزیں زاہد خان صاحب یہ پچھلے دو تین دن میں قومی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا تھا اور آج جس طرح پر امن محول ہوا یہ تو ایسے لگتا ہے کہ امپائر انگلی کھڑی کرتا ہے تو یہ تصادم شروع ہو جائے امپائر انگلی کھڑی کرتا ہے تو محول پر امن ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ملک بنا ہے امپائر کے لیے اور جب سے یہ ملک بنا ہے تو امپائر کا یہی کام ہے امپائر اور کرتا ہے کیا ہے لڑوا اور اپنے اکمرانی کرو ابھی دیکھیں نا الیکشن کو جس طریقے سے یا تو خود آتے اگر خود نہیں ہے تو ایسے لوگوں پھر لاتے کہ اس کے پپڑ ہوتے ہیں اس کو کہہ دے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ تو اس کو کہہ دے لیٹ جاؤ تو لیٹ جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہے آپ نے کہا جو اس کو کہتا ہے اپوزیشن ہے اس کا بھی وہی صورتحال ہے آپ مجھے بتا رہے زائد کان صاحب اپوزیشن تو کہتی ہے جب ہمارا اپوزیشن لیڈر تقریر کرنے لگتا ہے تو حکومتی بنچے اسے بات ہی نہیں کرنے دیتے وہ تنقید برداشت کرنا تو دور کی بات بات کرنا ہی برداشت نہیں کیا جا رہا تو پھر وہ کیا بات کریں تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آج یہ لوگ کرتے نا کیوں نہیں کیا ابھی یہ دیکھیں نا اگر یہ واقعی ایسے بات تھی کہ اگر اپوزیشن کی لیڈر کو بات کرنے نہیں دیا واقعی یہ غلط کیا لیکن وہ کسی کی کہنے پہ نہیں دیا کیونکہ حکومت تو کبھی بھی یہ ایسا نہیں کرتے حکومت تو ہمیشہ کے لیے ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں کہ پرسکون ماحول ہو اور وہ اپنا بجٹ بھی ہو یا کوئی بھی بزنس ہو بزنس چلا ہے حکمرانوں کا کبھی بھی یہ رویہ نہیں رہا ہے حکمران ہمیشہ کے لیے کوشش کرتے کہ ہاؤس پرامن رہے تاکہ وہ ان کی اس سے جو ریسٹیشن کرنا چاہتے ہو یا کوئی قانونی سازدی ہو یا کوئی اور چیزوں سے کرے لیکن یہ تو عجیب سی حکومت ہے کہ وہ جو ہی وجہ شروع ہوتے کھڑے ہو کہ گھاجیا دینے شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کسی کہنے پہ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے زہرکان صاحب یقیناً یہ پالیمانی آداب کا اخلاقیات کا آپ ذکر کر رہے تھے لیکن آج شہباز شریف صاحب نے گفتگو کیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بارے میں کومنٹ کیا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب تین بار اس ملک کے وزریعظم رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ وہ ملک واپس تشریف لائیں تو یہ تو میرے خیال میں اس کا جواب ہے اسد عمر صاحب نے بھی دیا ہے کہ یہ تو زمانتی تھے تو یہ واپس لے آتے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں ظاہر ہے کہ نواز شریف کا کیس ہے اس کا تو آپ کو پتہ چلا کہ ابھی جو ہائی کورٹ کا جج صاحب ہے جس کا کیس ادھر چل رہے ہے سپریم کورٹ میں اس نے بھی سب کچھ بتا دیا کہ جی میرے اوپر کیا پریشر تھا کون مجھے کون سا امپائر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہی سزا دینا ہے اس سے پہلے جو عرشت ملک تھی جس کو جو مر گیا بیچارہ اس نے بھی یہ سب کچھ بتا دیا تو دیکھیں یہ تو سارے کیسی یہ نے بنا ہے اس کیلئے کہ وہ منیفیریٹ کر دے اچھا سردانوں کو اور وہ اپنی مردی کی کال سب سے کروائے اور ظاہر ہے کہ بغیر امپائر کی انگلی کا تو اس کا بھی یہ جو بیٹر ہے نیف کا جو چرمن بیٹر ہے یہ تو مارلی بھی کرپٹے اور مارلی بھی کرپٹے یہ سب سے بڑا کرپٹہ رہے ہیں تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں آپ مجھے بتا رہے کہ اس صورتحال میں پھر تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ کہتے ہیں یہ تو آئے یہ تو دیکھیں لیکن آئے تو آئے کیسے کیونکہ جب امپائر کہے گا تو جب امپائر کا نہیں ہے پھر یہی ہوگا کہ عوام کی عوام تو اسی طرح پیسے جائیں گے جس طرح پیس رہے ہیں یہ سال ستر سال عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہوتا رہتا ہے زاہد خان صاحب پاکستان کے جو غریب میند کش ہیں جو مزدور ہیں اس طبقے کی اب کون نماندی کرے گا یہ پارلیمنٹ تو ایسے لگتا ہے جیسے اشرافیہ کی نماندی کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ پوزیشن کیا کر رہی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے یہ غریبوں کی تو کوئی بات نہیں کر رہا تو پھر کیا کیا جائے اس کا یہی تو یہی تو جب تک اس ملک کے اندر انتخاب جو عوام خود کرے گا تو تب شاید علاج جی کو اگر عوام نہیں کرے گا انفائر انگلی اٹھائے گا جو بیٹھے گا وہ بیٹھے گا جو اٹھے گا وہ اٹھے گا اور جس کو جتوانا چاہے گا وہ جتوائے گا تو پھر یہی صورتحال ہوگی زائد خان صاحب زائد خان صاحب آپ نے کہا عوام منتخب کرے عوام تو منتخب کرتی ہے لیکن شام کو آٹیس سسٹم بیٹھ جاتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اس کو چھاتا ہے اس کو جتواتا ہے جس نے جیتا بھی اس کو ہروا دیتا ہے آپ نے دیکھیں یہ جو آپ کا سپیکر گریپٹی سپیکر بیٹھا ہوئے یہ سپیپ پہ بیٹھا ہوئے سپریم پورٹ نے کیس کھا گیا ہے بیٹھ گیا ہے بھی وہ پیسے لگ کرو تم اسے تو جنہیں بیٹھ کے بیٹھے ہو تو یہ صورتحال ہمارے جو انفائر کے وہ بھی یہی ہے وہ اپنے مردی کی لوگوں کو لاتے ہیں وہ اپنے جب ایک سے تنگ ہو جاتا ہے یا وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ جسے کو لے کہتا ہے تو اس کی تو کوشش کر رہے ہیں نا زہد خان صاحب زہد خان صاحب آج جیسے ترین صاحب نے کہا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شام کو آٹیہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو آج تو گفتگو کی گئی وزیراعظم نے کہا کہ شفاف انتخابات ایسی ہو سکتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے آئیں بات ہی ختم کیسے ہی ختم آج دیکھیں دنیا میں الیکٹرونک مشین کو مسترد کر رہے ہیں اور یہ ہمارا وزیراعظم صاحب کہہ رہے کہ اس کو لے کیونکہ اگر وہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو کیا وہ جو جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے کیا بات کر رہے ہیں اس میں تو اتنا بڑی آسانی سے دانی ہو سکتی ہے ابھی وہ امریکہ میں ہوا تھا تو روس نے کہتا تھا کہ روس نے اس کے اندر وہ کر کے تو کرب کو جتوایا تھا یہ کہانی ہے نا تو پھر امران خان کو تو چھوڑ لو امران خان کو تو اگلی حکومت چاہیے وہ کس طریقے سے کرے گا لیکن بات ہے ایمپائر کی ایمپائر کیا کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے سجادتینی صاحب کہتے ہیں دیکھیں لوگوں نے تو اوٹ دیا کسی کو لیکن سسٹم سسٹم کو تو چھوڑو میرا اپنا میں خود کڑھا تھا میرا ایک بتیجہ ہے وہ اسی سسٹم پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہتا ہے کہ سسٹم بند کرو کہتے ہیں آپ جیت رہے تھے وہ سارا سٹم کہتے ہیں کہ پھر انہیں کہا کہ میں نے کہا کہ میرا سسٹم تو چھوڑ رہا ہے انہیں کہا کہ یہ توارا چھوڑ رہا ہے تو برس نہیں چھوڑ رہا ہے نہیں چھوڑ رہا ہے بند کرو بہت بہت شکریہ عزید خان صاحب اپنا قیمتی وقت ہے ہم سے گفتگو کی ناظرین جہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ذکر کریں گے قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب نے آج ڈیٹیل گفتگو کی ہے اچھا ہم نے شہباز شریف صاحب نے ایک بچی طرح بھی بات کی آج بھی حکومتی پالیسیوں پر تنقید کی ہے لیکن اسد عمر صاحب نے آج بڑی بڑا ٹائم لیا اور بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا ایک ایک منصوبے کا ذکر کیا جناب ہم نے یہ کیا ہم نے کاشتکار کو یہ فائدہ دیا کسان کو یہ فائدہ دیا انڈسٹری کو یہ فائدہ دیا کرونا میں ہم نے یہ کیا ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے آپ اکثر کی لنگر خانوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر لنگر خانوں میں جا کر دیکھیں کہ وہاں غریبوں کو کیسے عزت دے رہے ہیں آپ اس کو توہین قرار دیتے ہیں ترین صاحب دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو ایک ناکام وزیر خزانہ کے طور پر نکالا گیا پرائم سٹر عمران خان نے نکالا اور حفیظ شیخ کو لائے جبکہ پرائم سٹر عمران خان پہلے ان کی مارکیٹنگ کرتے تھے کہ جناب یہ ہیں اسد عمر یہ آئیں گے تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے آج بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کا کونسا ملک ہے جس نے ملک میں لنگر خانے لگائے یتیم خانے بنائے اور اس نے ترقی کی اور آج وہ ترقی کی عروج پر ہو دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے ترقی لنگر خانوں سے نہیں ہوتی ترقی جو ہے وہ یتیم خانوں سے نہیں ہوتی ترقی کارخانوں سے ہوتی ہے جب آپ کارخانے لگائیں لوگوں کو روزگار دیں لوگوں کی ضروریات پوری ہوں یہ جتنی آج باتیں کی ہیں اسد عمر صاحب کی میں سن رہا تھا ان کو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ کسی اور سیارے کی باتیں کر رہے ہیں آپ مارکیٹ میں نکلیں باہر دیکھیں مہنگائی کا کیا حال ہے غریب آدمی کی کیا صورتحال ہے عام محنت کش کی کیا صورتحال ہے مزدور کی کیا صورتحال ہے عام جو چھاپڑی فروش ہے اس کی کیا صورتحال ہے عام آدمی کی حالت دیکھیں آپ جا کے سرکاری ملازمین کی دیکھیں جو چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں ان کی حالت دیکھیں کیا ہے کہ بیچارے صورتحال اتنی مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تنخواں میں اضافہ نہیں ہوا اگر وہ بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کی فیص نہیں ہے بچوں کی فیص دیتے ہیں تو گھر کا کرایا نہیں ہے یہ کون سی سیارے کی بات کر رہے ہیں یہ کس مخلوق کی بات کر رہے ہیں تین سو فیصد مہنگائی کے مقابلے میں دس پیسد اضافہ آپ مجھے یہ بتائیں اور اس کے باوجود دیئے عمر صاحب جائیں ان کے جب ہر حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جیسے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی پاکستان میں ظلفہ گارڈی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا چھبیس تائیس ہی نوستی ہیں دی اور بہت ساری چیزیں ہیں کوئی محکمہ اٹھائیں تو نیچے پتہ لگتا ہے بھٹو صاحب اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں مزائل ٹیکنالوجی وہ جس طرح لائیں اور جس طرح مدد چیزیں کی اور بہت ساری چیزیں ان کے انڈ پر ہیں میاں نواز شریف کے انڈ پر موٹر ویز ہیں اور کئی چیزیں ہیں دھماکیں ہیں جو ایٹمی دھماکیں ہیں ان کی اور محترم عمران خان صاحب ہمارے وزیر آزم جو ہیں ان کا رینڈ پر کیا ہے لنگر خانی نہیں ایک اور چیز ہے ایسا صدوبر صاحب نے ذکر کیا ہے یہ تو تمام تر چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے ذکر کیا جس کا عوام کو فائدہ ہے چلیں عوام امپریس ہوئے بہترما کے اقدامات ہیں ظلفکار علی بھٹو کے ہیں یا بیان نواز شریف کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کرونا پر جو پالیسی بنائی اس پہ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاکستان سے سیکھنا چاہتے ہیں یعنی امریکہ ہم سے سیکھنا چاہتا ہے ہماری پالیسی کے حوالے سے یہ تو پہلی دفعہ ہوئے اور یہ عمران خان کے کریڈٹ پر ہے کہ دنیا کے سوپر پار ہم سے سیکھنا چاہتا ہے امریکہ ہم سے سیکھے بل گیٹ ہم سے سیکھے بل گیٹ سیکھنا چاہتا ہے چھیک ہے ان کے سیکھنے سے پاکستان کی جو غریب آدمی ہے اس کے گھراتہ تو نہیں آئے گا نا میں تو بات کرتا ہوں غریب محنت کشوں کی میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے پیسے لیں نہ لیں آئی ایم ایف نے کیا فگرز دیئے ہیں آپ کی پالیسیوں کی کیا تعریفیں کی ہیں ٹرمپ نے آپ کی پالیسیوں کی اس میں عام آدمی جو ہے جو ایک محنت کاش ہے جو ایک مزدور ہے جو ایک عام کارکون ہے اس کو کیا فرق پڑا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی زندگی پر اس دھائی تین سالوں میں عذیت جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں اس کی طرف کوئی خوشحالی گئی ہے کون سی خوشحالی گئی ہے صورتحال یہ ہو گئی ہے جناب کہہ گئی روز پیٹوریم پسروات کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہسپتالوں کی ہم نے سٹورییں کی ہسپتالوں میں ادوائیات جو ہیں لاہور بیرو نے ہمارے میں اکننے کی ہم نے یاپولیک لینے کی کہ لاکھوں گولییں جو ہیں وہ پڑی پڑی ایکسپائر ہو گئی ہیں غریبوں کو نہیں دی پہلے تو ہسپتال سے دوائیاں نہیں ملتی اور اگر کوئی ملنی شروع ہو گئی ہیں تو وہ غریبوں کو منگواتے ہیں لیکن وہ جو ہے غریبوں کو دیتے نہیں ہیں اس دفعہ بھی یہ جون میں جو دوائیاں نئی منگوائی جا رہے ہیں نئی ٹنڈر کیے جا رہے ہیں اس پر بھی ایک پرگرام ہم کریں گے کہ اتنی کرپشن ہے اتنی کرپشن اس میں کی جا رہی ہے جس کا کوئی مددہ حد ہی نہیں ہے لوٹ مار اوپن کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کر آپ مجھے یہ بتائیں کہ غریب آدمی کی اس ڈھائی تین سال پچھلے تین سال میں جو تکلیف ہیں جو مشکلات ہیں جو اس کے مسائل ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ اضافہ ہو اس اضافے کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور جناب وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب نے لنگر خانے بنا دی ہیں آپ مجھے بتائیں کیا لنگر خانوں سے دنیا کا کوئی ایسا ملک ایک ملک آپ مجھے بتا دیں ایک سو کچھ ملک ہیں قوام متحدہ کے جو میمبر ہیں آپ اس میں سے مجھے دو کے نام بتا دیں کہ جناب یہ دو ملک ہیں جہاں لنگر خانے بنے ہیں جہاں یتیم خانے بنے ہیں اور یہ ترقی پہ گیا ہے آئے روز ہمارے ملک میں ٹرینوں کے حادثے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پچھلے دنوں میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں ایک پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی دو چار بسوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے موٹر وے پر ان کی انٹری بند کر دی اس کمپنی کی بسز نہیں آنگی اس کمپنی کی بسز موٹر وے پر نہیں آنگی اوکے لیکن یہ ٹرینوں پر جو غریب آدمی مر رہے ہیں کسی نے پوچھا شیخ رشید کے زمانے میں رحمیار خان کے پاس زندہ لوگ جل گئے کسی نے کہا شیخ رشید کو آپ رزائن دیں کوئی پکڑے گئے لوگ کیا ہو گیا یہ ابھی جو ہو گیا یہ چاندی روز پہلے جو ٹرین اٹھا کرائی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اس پہ کیا ہو گیا کسی نے کہا ہے کہ جناب ٹرانسپورٹ آپ نے موٹر وے پر نہیں چڑھنے دے رہے بند کر دی آپ نے اس کمپنی کی تو یہ یہاں جو وزیر ہے یہ جو سیٹری ہے جو چیئرمن ریلوے ہے ان کو گرفتار ہونا چاہیئے نہیں وہ وزیر ریلوے کہتے ہیں کہ جناب اس کا حل یہ ہے کہ ان کو نجھکاری کی جائے پریوٹائز کر دیا جب کمپنی چلائیں گی جب پرائیوٹ بزنسمن چلائے گا یہ ٹرینز تو پھر صورتحال بہتر ہوگی یعنی جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا ایک جانب تو آپ پرائیوٹ کمپنی کی بس کا اکسیڈنٹ ہو جاتے آپ کمپنی کی بسز کو آلاو نہیں کرتے موٹر وے بند کر دیتے ہیں تو چلیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیوٹ کو دیں تاکہ ہم بند کر دیں گورنمنٹ کو تو نہیں کر سکتے میں آپ کو آرز کروں بات یہ ہے آپ پورا ملک پرائیوٹ کر دیں سروسز کے جو ادارے ہوتے ہیں جو عمام کو سہولتے ہیں فرام کرتے ہیں وہ ان کی نجھکاری نہیں کی جاتی ان کو جیسے انہوں نے کمپنیاں بنا دی ہیں وابڑا کی ٹھیک ہے جی یہ گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے یہ ادارے گیس ہے ریلوے ہے یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو بہتر سہولیات مل سکیں یہ پرائیوٹ کرتے ہی انہوں نے یہ جو کمپنیاں بنائی ہیں آئس کو لیس کو ان کمپنیوں میں اتنی کرپشن ہے اتنی کرپشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ عام آدمی جو ہے وہ بجلے کا میٹر نہیں لگوا سکتا عام آدمی جو ہے وہ گیس کا میٹر نہیں لگوا سکتا عام آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے آپ پورا پاکستان پرائیوٹ کر دیں آپ نے پہلے ہاؤسپٹلز کرتے جا رہے ہیں آپ ریلوے کو کر دیں آپ اور کسی چیز کو کر دیں ان میں بہتری نہیں آ سکتی اس لیے نہیں آ سکتی کہ بہتری کو کرنا نہیں چاہتا آج آپ ان سارے ایم این ایز کو اور پرائیم منسٹر سمید اور ساری اپوزیشن کو آج بیان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ ملک سے باہر علاج نہیں کرائے گا کسی کے بچے باہر نہیں پڑیں گے آپ سیاس اداروں کی بات کرتے ہیں جناب میں درجوں نے سیکڑوں ایسے بیرکوریٹس کو جانتا ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ امریکہ میں پیدا ہوں جن کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں جن کی جاداتیں امریکہ میں ہیں اور وہ یہاں جناب یہاں نوٹ مار کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو آج اصد امر صاحب بھی کہنے لگے یہی بات کرتے رہے کہ جناب ادواج شریف ایک ایسا ہسپتال بھی بنا دیتے جس میں وہ اپنا علاج پر یقین کر سکتے کہ جناب میرا علاج یہاں ہو سکتا ہے تو یہ یہ بات تو آج ہوتی رہی ہے میرے خلال میں آئندہ بھی ہوتی رہی گی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلے ستر سال میں خان صاحب نے ایک شوکت خانم بنایا اور شوکت خانم میں کوئی غریب آدمی گھسنے ہی سکتا جو بتائیں شوکت خانم جیسا ایک گورنمنٹ کا کوئی ہسپتال خان صاحب نے بنایا ہے پچھلے تین سالوں میں یہ پولی کے لینے کے ہے دولوں سے سوال ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے عام محنت کاش کے لیے عام مزدور کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ صرف ان کی ایک کلاس ہے یہ حکمران کلاس ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو یہ ایک حکمرانوں کا ایک طبقہ ہے ایک اشرافیہ کا ایک طبقہ ہے ان کے اپنے مفادات ہیں آج تین روز سے مجھے بتائیں قومی اساملی میں کیا غریبوں کے لیے لیسکتا ہے سار آپ مفادات کی بات کر رہے ہیں تو مشترکہ مفادات کاؤنسل کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جب ہم یہ پروگرام ابھی کر رہے ہیں اس وقت اجلاس جاری ہے وزیراعظم کی زیر سدارت اب یہ جو کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ یا مشترکہ قومی مفادات کاؤنسل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے سوموں کے حوالے سے آپ بڑا ذکر کرتے رہے ہیں گزشتہ پروگرامز میں این ایف سی کے حوالے سے پھر سندھ کا ہم نے بھی کل ذکر کیا مراد علی شاہ نے بھی یہ پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب عرصہ کے جو اس وقت پالیسی ہے اور جو فارمولا ہے پانے کی تقسیم کا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو آج بڑا حصہ جو ہے اس میں یہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں اس میں وزیراللہ سندھ اور وزیراللہ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ وہ فیزیکلی موجود ہیں باقی ویڈیو لنک پر موجود ہیں تو چلیں یہ تو ایک ہوا نا ایک شکایت آپ کی دور ہوئی کہ مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس میں آپ کو اتھروں کہ ہر پانچ سال کے بعد این ایف سی ایوارڈ جو ہے کہ صوبوں کے درمیان وسائل کے تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وسائل کس طرح تقسیم ہوں گے اس کے لیے یہ آئین کی ضرورت ہے آئین میں یہ درج ہے نہیں ہوتا پچھلے تین سال میں مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اور این ایف سی کے لیے کون سے اجلاس ہوئے ہیں چار تو وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں یہ بھی جو اجلاس ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ قومی اسمبلی کا محول بہتر کرنے کے لیے جب امپائر نے اشارہ کیا تو انہوں نے اپوزیشن نے یہ کہا کہ یہ بھی مسائل ہیں انہوں نے کہا یہ بھی بیٹھ کے تہہ کرو یہ کون سے آپس میں تہہ کر رہے ہیں ان کی کیا قابلیت ہے ان سیارے سایس ادانوں کی آپ مجھے بتائیں ان کی کوئی قابلیت ہے یہ پچھلے تین دن سے لڑ رہے ہیں اور کس سان لڑ رہے ہیں جیسے گلی ملے میں لوگ نہیں لڑتے آپ مجھے بتائیں یہ قابلیت ہے یہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہے خواتین کے سامنے کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں یار ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے یہ لاکھوں کروڑوں پر ٹیکس لیتی ہیں اور جناب بیٹھے گئے ہیں جناب دیکھ دوسرے تین دن اس قوم کے انہوں نے ضائع کر دی ہیں بجٹ پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی آج شباہ شریف صاحب نے جو بات کی ہے آپ مجھے بتائیں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ جناب حکومت یہ پالیسی تبدیل کرے اور اس میں یہ کرے تو غریبوں کے لیے یہ فائدہ ہوگا سوائے تنقید کے کچھ نہیں ہے تنقید اور سوائے اپنی کامیابییں گنانے کے جناب دنیا کے تمام پیلرز انہوں نے فتح کی ہیں اور دنیا کے تمام ماز انہوں نے فتح کی ہیں اور شباہ شریف صاحب نے بہت کچھ کیا اور نواز شریف صاحب نے بہت کیا بھئی آپ ابھی بتاؤ یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے متبادل آپ کے پاس کیا ہے کیوں نے یہ متبادل بجٹ پیش کرتے آپ مجھے بتائیں یہ ساری اپوزیشن جو ہے اس کے پاس اپنے وزیر خزانہ ہے ان کے تو اسحاق دار صاحب وہاں ہیں نوید کمر صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں سلیم مانڈویوالہ صاحب رہے ہیں یہ سارے یہی پہ ہیں تو یہ کر سکتے ہیں شوکت ترین صاحب بھی تو یہی پہ ہیں شوکت ترین صاحب بھی تو پیپس کارٹ جلے گئے وہی تو بنا رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ میں چلے گئے لیکن باقی جو اپوزیشن ہے یہ اس کو متبادل معاشی نظام انہوں نے دیا ہے سارے ان کو کوئی معاشی نظام دینے کی ضرورت نہیں نہ یہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے معاشی علات ٹھیک ہیں ان کے پاس اربوں روپے ہیں ان کے پاس کھربوں روپے ہیں ان کو کسی غریب سے کوئی غرض نہیں ہے یہ علاج باہر کراتے ہیں یہ پانی باہر کا پیتے ہیں یہ کپڑے باہر کے پہنتے ہیں یہ معاملات باقی ایون خوراک تک ان کی باہر سے آتی ہے اور یہاں غریبوں کے لیے پانی نہیں ہے صاف پینے کا آپ سروے کرا لیں آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ سیوریج کا ملا ہوا پانی پی رہا ہے تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے پورے سرائکی وسیب میں جو ہے پورا سرائکی وسیب میں آپ دیکھ لیں کہ ہیپٹائٹس کتنا ہے لوگوں کو جی جی پورے سرائکی وسیب کے پانی میں جو ہے وہ تو باقیدت اور پر ان کے پاس سرویز موجود ہیں کہ وہ پانی ٹھیک نہیں ہے ہیپٹائٹس کی بھی وجہ بن رہا ہے دیگر بیماریوں کی اور یہ تو وہ ہے جو زیر زمین پانی ہے نا وہ حصہ جو بڑا حصہ ہے چولستان کے حصے کی آپ بات کر لیں یا راجنپور کے وہ علاقے جہاں پہ پانی جو ہے وہ ایک طلاب میں جبا ہوتا ہے اور جانوار اور انسانی کٹھے پانی پیتے ہیں اس کے کیا کیا جائے وہ ٹیسٹ تو دور رہ گیا نا کسی حکمران نے یہ بات کی ہے کسی حکمران نے ایڈوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے خان صاحب نے بہت ساری بات دیں گیا ہم ایک نساب کار دیں گے ہم ایک اور تین سال میں کیا کیا جین انہیں آپ مجھے بتائیں تین سال میں اوپر سے کرونا آ گیا جو تھوڑا بتا ایڈوکیشن کا سسٹم تھا وہ بھی بیٹھ گیا ہیلتھ کا جو سسٹم تھا وہ بھی بیٹھ گیا آپ مجھے بتائیں آپ کسی ہسپٹل میں چلے جائیں گائنی وارڈ میں چلے جائیں کسی امرجنسی میں چلے جائیں یا اسلام آباد چلے جائیں ایک ایک بیٹھ پر تین تین لوگ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں یہ صرف ڈیبیٹنگ کلپز ہے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں یہ مشترکہ مفادات سیاستداروں کا مشترکہ مفادات ہے اور ان کا کچھ ہو نہیں ہوتا جو مشترکہ مفادات کا اجلاس کی بات کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بات پر اتفاقرائے ہو پائے یہ اجلاس ہمارے ہو سکتا ہے پرگرام کے دوران ہی آجائے یہ چیزیں لیکن آپ دیکھئے کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوگا اور صوبہ پھر جو ہیں وہ اگر سے مرکہ کے ساتھ محاضرہ ہی کر رہے ہوں بس وہ نشیستن برخواستن مالی بات ہو جائے گی ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین یہاں پہ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد بری ایپٹ آباد سمیت مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سوات مدکرام مانسیرہ اور گرد و نواب میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شہری کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کے شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیوا برکس کے مطابق اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد بری ایپٹ آباد سوات مدکرام مانسیرہ اور گرد و نواب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں آپ ذکر کریں گے مشترکہ بفادات کانسل کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کچھ آزادیوں کی آج بات کی جارہی ہے سیاترین صاحب آپ کے علمیں ہیں آج عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے خصوصی تقریب تھی جس میں دونوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے بڑے دانشوروں نے سیاستدانوں نے صحافیوں نے گفتگو کی ہے اور آج یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ میڈیا اور عدلیہ دونوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے گی یہ قرارداد بھی سامنے آئی ہے اور اس میں ایک اہم بات یہ کی گئی ہے کہ معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے کہ کیس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا اس میں جس نویت کی انٹرفیرنس کی جاتی ہے اس کو روکا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں سے بھی کوئی اثرات پرتب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آج جو سیمینار تھا وہ اس میں عدلیہ کی آزادی شہری آزادی ہیں اور سیول سوسائٹی فیڈرل یونین آف جینلسٹ اور وکلا برادری سپریم کورٹ بار ان کے سب لوگوں کے نماندے موجود تھے اور انہوں نے بہت زبردست تقریریں کی ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو اطلاع تک رسائی کا بل ہے یہ جو دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ کوئی بھی کوسشن کریں گے کوئی بھی انفرمیشن لیں گے وہ آپ کو دیں گے اس اب میں نام نہیں لینا چاہتا اسی تقریب میں ایک صاحب موجود تھے جو پارلیمان میں رہے ہیں اور وہ جب لکھتے تھے کہ جناب فلان فلان چیز کی ہمیں فلان فلان چیز کی انفرمیشن دی جائے تو ان کو چیئرمن سینرڈ اپنے آفیس میں بلاتے اور ان کو کہتے کہ جناب یہ انفرمیشن آپ نہ مانگیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ نہ بات کریں اور پھر اگلے دن وہ کوئی اور سوال ڈال دیتے کہ جناب اس کی انفرمیشن دیں تو وہ کہتے تھے یہ نہ ڈالیں تو بات یہ جب پارلیمان میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پارلیمان میں چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں تو باقی کہاں بتائی جائیں گے کون سی ازادی اور کس ازادی کی بات کریں کون سے سیمینار میں جب سے جنرلزم میں آئے ہوں میں یہی سنتا ہوں عدلیہ کی ازادی اور ازادی اصحافت کون سی ازادی اصحافت جناب ایک ٹیلی فون لائن پر انکر سہبان جو ہیں آج کے اہد میں نوکری سے فارغ ہو جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہوا کیا چلتے ہوئے انٹرویوز نہیں رکھائے گئے کون سی ازادی کون سی ازادی اصحافت ازادی اصحافت کس اصحافت اصحافت کی آپ بات کر رہے ہیں سیر یہاں سب چیزیں طاقتور لوگوں کے حکم پر طاقتور لوگوں کے کہنے پر چلتی ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز چلے تو بس اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اینکر سہبان گھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کافی اینکر جو ہیں وہ بے روزگار نہیں پڑے ہوئے اپنے بہت بڑے صاحبی ہیں اپنے نیجی چینل بنا کے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت کم لوگوں میں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں اینکر ان کو جو مرضیہ کہیں آپ پیپس پالٹی کے دور میں دیکھیں ایک اینکر صاحب جن کو خود آصف علی زرداری صاحب نے نوکری دی آصف علی زرداری صاحب نے ان کو پی ٹی وی میں رکھا آصف علی زرداری صاحب نے ان کو پہلے ایک ہسپتال میں نوکری دلوائی ٹھیک ہے محصوف ڈاکٹر ہیں اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ان کو پی ٹی وی میں رکھا پھر ان کو گورنمنٹ کا ایڈوازر بنایا جب وہاں سے نکالا گیا تک کیا وہ آصف علی زرداری جب ایوان صدر میں تھے ان کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے کہ ایک ایمبولنس آئے گی پھر ایک اور صاحب تھے غزب کرپشن کی عجب کہانییں سنایا کرتے تھے غزب کرپشن کی عجب کہانییں ایک صاحب سنایا کرتے تھے اب کبھی ان کے موں سے کوئی بات نہیں نکلتی اب وہ چنے مونے مون کے بان کے بیٹھے ہوئے اور وہ چنے مونے بان کے باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ فاروق ستار نے ان کو کہا دیا کہ آپ اتنے چنے مونے نہیں ہیں تو اس میں بہت زیادہ وہ نراز ہو گیا سر بات یہ ہے کہ کوئی ازادی صحافت اور یہ سارے نارے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے بہت سی چیزوں کا ذاتی تجربہ ہے بہت سری چیزوں کا میری زندگی اسی میں گزر گئی ہے نارے ہم لگاتے رہتے ہیں آئے روز ہمارے لیڈر آتے رہتے ہیں اور جو ہمارے یونینز کے اور دوسرے جو لیڈرز ہیں ان بیچاروں کی بھی ایک لیمٹس ہیں بیچاروں کی ان لیمٹس میں کھڑے ہو کہ وہ نارے لگاتے ہیں ان لیمٹس میں وہ بات کرتے ہیں آج جو باتیں علی احمد کرد نے کی ہیں آج جو باتیں فرات اللہ بابر صاحب نے کی ہیں آج جو باتیں لطیفہ فریدی صاحب نے کی ہیں کیا وہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے کیا وہ واقعات ہوئے نہیں ہیں اس ملک میں جو کچھ انہوں نے کہا کیا ان کو ٹھیک کرنے کے لئے کہیں کچھ ہوا ہے ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اندہ بھی ہوتا رہے گا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ازادی صحافت ہے فلانی ازادی ہے کیا ایسا نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون کر کے جج کو کہا کہ جناب میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ صحف الرحمن نے نہیں کہا جسس کریوں فون کر کے جس کی عباد میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ناراض ہو رہے ہیں تو اسی سزا کیوں نہیں دے رہے ہو اور شہباز شریف کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فلان صاحب اپنے ساڑے بندے نظر خیال رکھنا یار یہ آپ خود ہی تو کرتے ہو ایسا کیا یہ سیاستدان نہیں کرتے ایسے پھر کون سی ازادی اور پھر کس بات کی ازادی سر یہاں کوئی آدمی کوئی آدمی کوئی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ یہ اس ملک میں آقی کی ازادی ہو میڈیا ازاد ہو کیونکہ اگر میڈیا ازاد ہوگا تو پھر وہ کیسے اپنے اپنے حلقوں میں وارداتیں کر سکیں گے ٹھیک ہے وارداتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلے میڈیا کا گرہ دیتا جائے عدلیہ کو دباؤ میں دا جائے میڈیا ازاد نہیں ہے کسی قسم کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا ازاد ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک صافی کتنا ازاد ہے یہ سارے جو ہیں ایک اپنا اپنا قطاعسز کرتے رہتے ہیں آکے باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنی دل کی بڑھاست نکالتے رہتے ہیں مختلف فورم پر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں سجاد ترین صاحب اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ پریکٹس ہے جو آپ کے تجربے سے گزری ہے ہم اس سے گزرتے ہیں لیکن کیا پھر اس کو تو یہ ساری پریکٹس جس میں سیاستدان انوالو ہیں جس میں وہ تمام تر لوگ انوالو ہیں جو نہیں چاہتے کہ میڈیا یا عدلیہ ازاد ہو وہ غیر آئین اقتام نہیں کر رہے ہیں آئین تو اجازت دیتا ہے آئین کا آرٹیکل دس جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی صحافی کو بلکہ کسی انسان کو کسی سیٹیزن کو آپ لا پتہ نہیں کر سکتے اگر چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ کو میجیسٹیٹ کے سامنے پیش کرنا ہے یہ آرٹیکل ٹین ہے ہمارے آئین کا آرٹیکل انیس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے ایکسیس ٹو انفرمیشن کے حوالے سے ہمیں اظہار کی بات کر رہے ہیں یہ سارے یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم شروع میں ہی اپنے رہے آئین آج اعتزاد ناکی صاحب آپ نے کافی ماشاءاللہ آئین کی کتاب پڑھی میں نے نہیں پڑھی یہ ہمارے یہ حسنان سید صاحب ہمارے رسول چاہے ہیں میری بات سنیں یہ صرف آئین میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ آئین میں صرف لکھ کر دی گئی ہیں کہ جی ایسا ہوگا ایسا ہوتا ہوا کہیں نظر آتا ہے آپ کو آپ مجھے بتائیں ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہیں آپ کو ان پریکٹس کہیں نہیں یہ کہیں نہیں ہوتا یہ کہیں نہیں ہوتا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں نہیں ہوتا کیا یہ جو امریکہ کا میڈیا ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹ سے آزاد ہے کیا جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ ہی نہیں چھپواتے کیا عراق پر حملہ کرنے سے پہلے سی اے اے نے جو پلان کیا ہے بعد میں سارا جھوٹ نظر آیا پرپیگنڈا وار میں ان کا میڈیا بڑا بریادی کردار دا کرتا ہے ہم مجھے بتائیں کیا سب سے پہلے کرسٹینہ آمانپور نے آکے کہا کہ عراق پر اٹیک کر دیا امریکہ نے کون لے کے گیا تو اسرائیل میں الجزیرہ کی صحافی کو اسرائیلی پولیس نے پکڑ لیا ان کو مارا تشدد کا نشانہ بنایا کہ آپ یہ کیوں ریپورٹ کر رہی ہیں یہ کل کی بات ہے پورا پورا اسرائیل نے پورا وہ پلو بٹاور جو ہے کو اڑا دیا جس میں میڈیا آوسس تھے تو یہ کوئی پوری دنیا میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہم کیونکہ معاشی طور پر کمزور ہیں باقی معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں تو ہم اپنا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں زیادہ لگتا ہے سب دنیا بھر میں ایسا ہے تو یہ سمینار کرتے ہیں میں آپ کو عرض کروں آپ سنیں میں آپ کو اپنا ذاتی میں سعودی عرب میں ایک اخبار میں تھا میں وہاں بڑی پوسٹ پتا ہے ایریٹر تھا وہاں تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ یار ہم دنیا بھر کی چیزیں چھاپتے ہیں یہاں پہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں کی بھی خبریں جب میں نے مطلقہ آدمی سے رابطہ کیا کہ یہ خبریں یہاں کی بھی وہاں بھی وارداتیں ہوتی ہیں تو اس نے کہا یہاں کوئی چیز نہیں چھاپ سکتی دنیا بھر کی آپ برائییں وہاں چھاپ سکتے ہیں لیکن اپنی نہیں چھاپ سکتے آپ مجھے بتائیں کوئی ملک مجھے بتائیں آپ جہاں یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی فلان جگہ پہ ازادی ہے فلان کا میڈیا ازاد ہے سر کوئی میڈیا ازاد نہیں کہیں بھی ازاد نہیں ہے تو یہ ہمارے دوست صافی کبھی مسئلحت کے نام پر کبھی سٹیٹیجی کے نام پر کبھی دیگر وجوات کے نام پر بہرحال میڈیا کا گلہ جو ہے وہ گھونٹا جاتا ہے کبھی نیشنل سکورٹی کوئی بات ہو جائے آپ ہمارے پروسی ملک کو دیکھیں اور ان کی اینکر دیکھیں وہ اپنی زبان سے گولے برسا رہے ہوتے ہیں ہمارا میڈیا بہت پازیٹیف رول کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے پروسی جو ہیں ان کی اینکر آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہوا نہ ایسے وہ کیسے گولے برسا رہے تھے اپنی زبانوں سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو میڈیا ہے اس کی بس ازادی کی باتیں ہم بھی کرتے ہیں یہ صرف کاروائی ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہم نے یہ کام کر دیا ایک کوشش ہے جو آگے چلے گی کچھ اور آگے چلے گی ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں ہماری آنے والی نسلوں کو شاید کوئی اس میں فائدہ ہو کوئی چیزیں بہتر ہوں کوئی آگے معاملات بڑھیں لیکن ابھی یہ کہنا ہے کہ یہ ازادی صحافت ہوگا یہ ہوگا یا ابھی کوئی دباؤ ہے تو ماضی میں نہیں تھا کیا زیاؤلہ کے زمانے میں نہیں تھا کیا سویل وڑائی صاحب نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ جب میں نے میاں نواز شریف کو انٹرویو کیا جب جانب مشرف نے ان کو نکال دیا تو میں نے ان کو کہا کہ میاں صاحب آپ نے جن سولہ لوگوں کی لسٹ بھیجی تھی جنگ گروپ سے نکلوانے کے لیے اس میں میرا نام بھی شامل تھا لیکن آپ نے میں آج بھی نوکری پہ ہوں اور آپ کی خبریں شاپکا ہوں آپ کا انٹرویو دے کر رہا ہوں یہ تو یقین تو ارپر ہوا یہ کیا میاں نواز شریف ایسے نہیں کیا ڈاکٹر ملیہ لودی کے ساتھ نہیں انہوں نے وہ کیا تو آج جب آپ پوزیشن میں جاتے ہیں ان کو ساری ازادیاں یاد آتی ہیں سب کچھ ان کو یاد آجتا ہے جب خود ہوتے ہیں تو گلت ہوتے ہیں گلت ہوتے ہیں پکڑتے ہیں لا پتہ کرتے ہیں لیکن اس میں جاتے جاتے ہیں بلکل ٹائم ہمارا ختم ہو گیا لیکن میں ایک سوال یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا میں ذرا صورتحال مختلف ہوئی ہے لیکن میں تو میڈیا ہاؤسز کو دبایا جاتا تھا اب تو ہر شخص کے پاس جو ہے موبائل بھی ہے کیمرا بھی ہے یہ لیکن ہر اہد میں ہر اہد میں تبدیل ہی آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ہر اہد میں اور جو معاشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں جو معاشرے روشن خیال نہیں ہوتے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں جس معاشرے میں تبدیل ہی نہیں آتی وہ جو معاشرے ایک ہی جگہ پر جمع رہتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں لہذا یہ سوشل میڈیا آگیا ہے یہ ایک تبدیل ہی ہے ہر آدمی اپنی بات کر سکتا ہے لیکن اس کو بھی کور اپنے اس کو کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی روکا جائے گھتگو کی جا رہی ہے لیکن اس کے پوزیٹیو نیکٹیو دونوں باتیں ہیں اس پر کبھی انٹیٹیل بات بھی کریں گے نظریسی کے ساتھ ہی اعتزاز دکی اور سجاترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ